موسیقی اس لیے یہ اتحاسک بل ہے آپ ہماری اتحاس کو بدلنے جا رہے ہیں اسی لیے اتحاسک بل ہے اور آپ نے یہ بھی کہا کہ کروڑوں لوگ ایک نئے سویرے کو کل دیکھیں گے میں آپ سے یہ بھی التجا کرنا چاہتا ہوں کہ لاکھوں لوگ کی رات ختم نہیں ہوگی یہ کالی رات ختم نہیں ہوگی آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پردان منتری جی سب کا ساتھ اور سب کا وکاس میں وشواس کرتے ہیں سب کا وکاس سب کا وشواس تو انہوں نے کھو دیا کیونکہ دوزہ چودہ سے لے کر اب تک سب کا ساتھ انہوں نے کبھی بھی نہیں دیا اسے آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ لوگ تو پرسیکیوٹ ہوئے تھے آپ کو کیسے معلوم کہ وہ پرسیکیوٹ ہوئے تھے میں ادھارن دیتا ہوں ایک شخص یہاں انیس سو بہتر میں آیا انیس سو بہتر میں آیا اس کے دو تین بچے ہیں اس کی مرتی ہو گئی آج وہ ہے نہیں اس کے بچے کہتے ہیں مجھے سیٹزنشپ دو آپ کیسے دو گئے جس کی مرتی ہو گئی وہ تو کہہ نہیں سکتا کہ وہ پرسیکیوٹ ہوا تھا اس نے کبھی پہلے کہا ہے بھی نہیں تو بچوں کو سیٹزنشپ کہاں سے ملے گی کہ زادار پہ دو گیا وہ ماپس دنڈ کیا ہے کسی بھی کسی نے کوئی کہیں گیا ہے بولا ہے جو لاکھوں لوگ ہیں جن کے آپ بات کرتے ہو انیس لاکھ چلی ہے انیس لاکھ کی بات کرتے ہیں ان میں کتنے ہندو ہیں پانچ لاکھ ہے چھے لاکھ ہے دس لاکھ ہے بارہ لاکھ اس کے بارے میں بات نہیں کروں میں لیکن کس ایسے ہندو نے کہا ہے کہ میں پرسیکیوٹ ہوا تھا آپ کو ساہب بڑی غلط فہمی ہے انہوں نے معلوم کیا کہا ہے اپنے لیگیسی پیپرز میں کہ میں تو یہاں کا رہنے والا ہوں انہوں نے سب ڈیکلیریشن دیا ہے کہ میں تو یہاں کا رہنے والا ہوں آپ اس کو اس ویدھائک کے دوارہ جھوٹ بلا رہے ہو جو شخص جو شخص کہہ رہا ہے کہ میں تو ہندوستان کا رہنے والا ہوں آپ اس کو کہنا چاہتے ہو نہیں نہیں تم ہندوستان کے رہنے والے نہیں ہوں تم کہو تم تو بگلا دیشتے آئے تھے اور کیوں پرسیکیوٹ ہو رہے تھے اس لیے تو ہم آپ کو سٹیزنشپ دیں گے یہ کس قسم کا قانون ہے آپ کیا کر رہے ہو سمویدان کے ساتھ آپ دجیاں اڑا رہے ہو سمویدان تھی آپ کا مقصد کیا ہے آپ کا مقصد تو ہمیں معلوم ہے دوہزار چودہ سے ہمیں معلوم ہے آپ کا مقصد کیا رہا ہے کبھی گھر باپسی کبھی لف جہاد کبھی ترپل طلاق کبھی سی اے بی کبھی این آر سی پھر دوبارہ این آر سی مطلب کے پھر تری سیونٹی آپ کا لقش ہمیں معلوم ہے آپ کا لقش معلوم ہے آپ کا نظریہ بھی معلوم ہے آپ نام سے کسی کے نام سے پتا کرنا چاہتے ہو اس دیش میں وہ رہے گا یا نہیں رہے گا آپ نے ایک بڑی آپتھی جنک بات کی شروعات میں آپ نے کہا کہ وہ جو مسلمان یہاں ہیں ان کو ڈر کرنے کی ضرورت نہیں کس مسلمان کے آپ سے ڈر ہے ہندوستان کا کوئی مسلمان آپ سے ڈرتا نہیں ہے نہ میں ڈرتا ہوں نہ میں ڈرتا ہوں جہاں اس دیش کے ناغرک ڈکتے ہیں نہ کوئی مسلمان ڈرتا ہے ڈرتے ہیں تو ہم سمیدھان سے ڈرتے ہیں موسیقی